بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیسے آپ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و معنی ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویزل پلانٹ یعنی نیاز بو کے پودے کی کیر کے بارے میں ہے دوستو اگر آپ کے پودے کے اوپر والی نئی برانچیں اور نئے پتے نہیں آتے بلکہ پہلے سے لگے ہوئے پتے بھی پیلے ہو کر گر رہے ہیں ان تمام پرابلم کا حل اس چھوٹی سی ویڈیو میں مجود ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے آپ کے گملے کی مٹی کو ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دینا گیلی مٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو گملے کی مٹی ہے وہ ہمیشہ گیلی نہ ہو آپ جب اس میں انگلی ڈالیں تو وہ پانی آپ کو محسوس نہ ہو بلکہ آپ کو نمی محسوس ہو تو آپ نے اپنے پودے کی مٹی جو ہے اس کو گیلا نہیں رکھنا یعنی کہ تر نہیں رکھنا بلکہ آپ نے پودے کی مٹی کو صرف نمی پروائیڈ کرنی ہے دوستو پوائنٹ نمبر دو آپ کے پودے کے اوپر جو بھی مرجائے ہوئے یا پیلے ہو کر پتے جو ہیں ان کو آپ نے فوری رموب کر دینا ہے دوستو پوائنٹ نمبر تھری آپ نے اپنے نیاز بو بیزل کے پودے کی مٹی کو کسی خرپے کی مدد سے نرم کر لینا ہے تاکہ ہم جب بھی پانی دیں تو پانی اوپر سے نیچے تک پہنچ جائے کیونکہ گڑائی نہ کرنے سے گملے کی اوپر والی مٹی سخت ہو جاتی ہے اور یوں پانی نیچے نہیں جاتا دوستو جب پانی نیچے نہیں جاتا تو پودہ مرجائے مرجائے سے نظر آتا ہے دوسرا اگر آپ مٹی کی گڑائی نہیں کرتے تو جڑوں کی گروت بھی رک جاتی ہے جڑوں کی گروت رک جانے سے پودے کے اوپر نئی برانچے اور نئی کلیاں نہیں آتی دوستو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے یعنی کہ نیوٹریشن کی کمی نیوٹریشن ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جس طرح گاڑی کے انجن کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پودوں کے لائف سرکل کو چلانے کے لیے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے گاہے بگاہے ان کو کوئی نہ کوئی فٹلائزر آپ دیتے رہیں دوستو مثال کے طور پر یہ جو آپ پودہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا ہرابرا ہے ہم نے ابھی اس کو گروہ کیا ہے آپ کو پتا ہے جب ہم مٹی بناتے ہیں تو اچھی طرح اس میں نیوٹریشن دیتے ہیں اور مٹی بھی نہیں ہوتی ہے دوستو تو اس وجہ سے اس کی گروہ کافی اچھی آپ کو لگ رہی ہوگی اور دوسرا آپ کو دکھاؤں جو ہمارے پاس پرانا پودہ ہے جس کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے اس کی اتنا پانی اور نیوٹریشن کا خیال نہیں کرتے اس کی حالت آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں کیسے پیلا ہوا پڑا ہے یہ پرانا گملہ ہے اور پرانے گملے میں ہی لگا ہوا ہے اور اس کی حالت اور نئے پودے کی حالت آپ کے سامنے ہے یہاں پر دیکھاؤں یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت پودہ ہے اور کتنا ہیلڈی پودہ ہے دوستو پانچوں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پودے کے گملے میں جڑی بوٹیاں اگر رہی ہیں ان کو فورا ریموب کر دیں ایسا کرنے سے ہمارا پودہ مختلف بیماریوں سے بچا رہے گا یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ہمارے پودے کے حصے کا نیوٹریشن کو ابزرب کر لیتی ہیں تو ہمارے پودے کی جو ہے نا گروت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے دوستو اگر آپ پوائنٹ نمبر چھے دوستو اگر آپ کے پودے کے اوپر سیڈ بن رہے ہیں اگر آپ ان سیڈ کو مفوض نہیں کرنا چاہتے اگلے سال کے لئے یہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان سیڈ کو فوراں آپ ریموب کر دیں جس طرح یہ جو پودہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا سیڈ بن رہے ہیں تو آہ ہمیں جو چاہیے کہ اس کو نا فوری رموب کر دیں یہاں سے توڑ کے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پودے کی جو گروت ہے وہ ذرا تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گی تو میرے پاس کوئی کینچی نہیں ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو یہاں سے توڑ کے کوشش کرتا ہوں یہ لیں تو آپ اس طرح آپ نے اس کو نا سیڈ کو فوری رموب کر دینا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پودے کا کافی حد تک جو ہے نیوٹریشن ابزرب کر رہے ہوتے ہیں دوستو پوائنٹ نمبر ساتھ آپ کو دن میں ایک دفعہ پودوں کو پانی سے ضرور نہ لانا ہے شاور کرنا ہے تاکہ ہمارے پودے جو ہے نا گرمی سے بجے رہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو بھی ہمارے پودوں کی گروت اچھی ہوگی ایک تو پتوں کے ذریعے انہیں پانی ملے گا پتے تازہ ہوں گے اور فریش لگیں گے لش اینڈ گرین لگیں گے تو دوسرا پانی اوپر سے دیں گے تو پانی نیچے مٹی میں بھی جائے گا تو جس سے ہمارے پودے کی اوورال جو ہے نا صحت اچھی ہوگی دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا آپ سے توقع رکھتا ہوں آپ لائک کریں میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب پر کے جائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دوستو تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ